بھٹی ہمیں جوان کر رہے تھے شاہر بھٹی ہمیں جوان کر رہے تھے شاہر بھٹی ہمیں جوان کر رہے تھے سو فرسٹ سٹارٹنگ مولانا فضور امان آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح سے آخر وقت تک کھڑے ہوں گے نہیں سو یو سپریز ہاں ڈیفینیٹلی اتنا تو مجھے ضرور مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مولانا صاحب نے اس رات جو ان کے بقول سیاہ رات میں سیاہ لفافے میں سیاہ مساودہ لائیا گیا اور جس جو اگر منظور ہو جاتا تو آئین ختم ہو جاتا عدالتیں ختم عدلیہ ختم ہو جاتی بنیادی انسانی حقوق ختم ہو جاتے جمہوریت ختم ہو جاتی یہ مولانا صاحب نے کہا ہے یعنی کٹ پتلی اسمبلی منظور کروانا چاہتی تھی ایک کٹ پتلی مساودہ یہ مولانا صاحب تلالفاظ ہیں تو مولانا صاحب کے اتنا شکریہ ادا کرنا لیکن مجھے میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں مولانا صاحب پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جن کے بارے میں بی وی سی نے کہا تھا کہ یہ پانچ بالے اٹ اٹائم اچھال سکتے ہیں اور کسی بال کو نہیں گرنے دیتے ہیں اور مولانا صاحب بہت آسانی سے چیزوں کو منیج کر جاتے ہیں ایک وقت تھا مولانا صاحب کہتے تھے عورت کی حکمرانی ناجائز ہے پھر بینیزیر بھٹو کے اتحاد دی ہو گئے ایک وقت تھا مولانا صاحب کہتے تھے عمران خان یہودی جنٹ ہے پھر کہتے تھے یہ تو میرا ایک سیاسی بیان تھا مجھے آگے کوئی بتا دیتا اور مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور نون دونوں کو کرپٹ کہتے رہے ہیں اور دونوں کے اتحاد دی رہے ہیں اور مولانا صاحب بھاوتاؤ کے نیوٹن ہیں یعنی ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوہا کب گرم ہونا ہے لیکن اس معاملے پہ ابھی تک مولانا صاحب مولانا صاحب دکھی بھی تھے جو پی ڈی ایم نے کیا ان کے ساتھ پی ڈی ایم بنائی انہوں نے اس وقت نواز شیف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے آسرولی زرداری صاحب ویلچیر پہ تھے ویسے یہ کمال نہیں ہے قسم سے کتنے اپوزیشن میں بیمار ہوتے ہیں اور حکومت میں یہ تندروں سٹے کٹے ہوتے ہیں اس وقت یہ سارے بیمار ہو کے سائیڈوں پہ لگے ہوئے تھے مولانا صاحب سڑکوں پہ تھے لانگ مارچ کر رہے تھے جل سے جلوس کر رہے تھے اور ساری زندہ رکھ کے چھبیس نکات کو پھر رہے تھے پھر جب عمران حکومت ختم ہوئی تو مولانا صاحب کو تین وزارتیں دی اور جو وعدے کیے وہ ففٹی پرسنٹ پورے کیے اس کے بعد جو مولانا صاحب کو اصل دکھ ہے کہ جب الیکشن ہوا اور ساروں نے اس بیٹی گنگا میں آدھ دھوئے تو ساڑھاک ان کا دکھ یہ ہے کہ چیٹنگ کیوں ہوئی ہے نہیں ان کا دکھ یہ ہے کہ چیٹنگ ہوئی یہ اگر ہے تو میرا کی حصہ کدھر ہے یہ میری رائے ہے فارم فورٹی سیون میں میرا کہاں میں کہاں اور پھر جب حکومت بنانے لگے تو مولانا صاحب کو یکسر ساروں نے نظر انداز کر دی بلکہ یہاں تک وہ ہے کہ جلوس میں مولانا صاحب کا رہنے دے مولانا صاحب کو مولانا صاحب کو اس بار ہم نے شامل نہیں کرنا تو یہ ساری باتیں مولانا صاحب سن رہے تھے پھر اللہ کا بھلا ہو اللہ بھلا کرے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جسس منصور علی شاہ صاحب کا ہماری سپریم کورٹ کا کہ مولانا صاحب اچانک اور بات دیکھو چلی کہاں سے تھی چلی تھی کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو رکھنا ہے حکومت تھی حکومت کی خواہش تھی اور پھر جل ان کی چیف جسس کے اٹینیور فکس کرنا ہے اس میں بھی وہ رہ جاتے جسس کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانی ہے اس میں بھی رہ جاتے آئینی عدالت بنانی ہے اس میں بھی وہ آ جاتے لیکن آہستہ 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 مولانا صاحب اب صورتحال گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اس وقت تک شہباز شیف صاحب کے پاس بھی حتمی مساودہ نہیں ہے بلاول بھٹو کے پاس بھی حتمی مساودہ نہیں ہے اس وقت تک جو منظور ہوگا اس پہ وہ حتمی مساودہ کسی کے پاس نہیں ہے اپنا اپنا ساروں کے پاس ہے لیکن وہ جو سارا سارا ایک متفقہ وہ کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت تک نمبر گیمز بھی نہیں حکومت پوری کارفانی ہے یہ بڑا انٹریسٹ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی نمبر نہیں ہے پورے یہ جو بار بار کلیم کر رہی ہے کہ میں نمبر پورے ہیں یہ جو بھگدر مچی ہوئی ہے اکتر منگل کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ میری سینیٹر اور میرا سینیٹر جو ڈائلیسز کروانے گیا تھا وہ لاپتہ ہے میری سینیٹر اپارٹمنٹ میں بند اس کا بیٹا لاپتہ ہے عمر ایوب کہایا کہ وہ جو ہمارا ایم این اے گجران والا کہا تھا اس کا کاروبار بند ہے ہمارا ایک ایم این اے جو تھا وہ لاپتہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ اسد کیسر نے میہوانو کرشی صاحب نے کہا ان کی بھابی کو اٹھا ہے یعنی مجھے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جو بھی کرتے رہیں بہو بیٹیاں ماں بہنیں یہ وہ چیز ہیں جو ہم ساروں کی ریڈ لائن ہونی چاہیے اور یہ اس پہ نہیں آنا چاہیے تو وہ وہ ہمارے سامنے ہے پھر اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں ویسے آج میں دو خواہشیں میری حسرتیں بن گئے ایک تو کل میں مولانا صاحب کے ساتھ ہوتا ان کا کوئی ٹیم میمبر ہوتا کیوں جتنا پرتکلف کھانا تھا کیا تھا میں نہیں مجھے نہیں بتا یعنی کیا تھا جو نہیں تھا مولانا سے کہتے ہیں نیکس ٹائم لے جائیں میں ہوتا میں بھی تو ان کے ایک ساتھ پیچھے ہوتا پہچانا نہ جاتا تو میں بھی ہوتا اور جس طرح مولانا صاحب کو کہہ رہے تھے یہ کھائیے ارے یہ چکھئے ریسے وہ یہی سٹائل ہے بھی ہے ہاں شریف کا نہیں لیکن پول زیادہ ہو لیکن ایڈ ڈا اف دا ڈا ڈے ہمیں پتا چلتا ہے وہ ہم نے کھانا دیا ہوا تھا یہ خود پلے سے چائے بھی نہیں پلاتے یہ ذینوں میں رکھے وہاں وزیراعالہ ابھی رہتی ہے وزیراعظم کا بھی ہے تو یہ کیمپ آفس ڈیکلیئر ہوتی ہے یہاں کے سارے کھانے چائے پینے یعنی ان کے تو جو بلٹ پلٹ دیواریں وہ ہم نے بنوائی ہوئی ہیں لگے ہوئے ہیں وہ سیکیورٹی گیٹس وہ ہم نے لگوائی ہوئی ہیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں ویریفائیڈ انفرمیشن چودہ عرب روپے دونوں بھائیوں کی سیکیورٹی پر لگا تھا پچھلے ٹینئور میں میرے پاس پورا ہے وہ ریکارڈ ہے ٹھیک سو آپ پر دیکھئے کیا مولانا کے ساتھ ہوتے کھانا کھاتے دوسری کوئی دوسری یہ کہ کاش میں کوئی امین ای یا سینیٹر ہوتا اور میرا ضمیر بھی جاگا ہوتا آپ لے لیتے پیسے میرا ضمیر بھی جاگا ہوتا نہیں اگر آپ کو خوف کریں بچیوں کو اٹھا رہے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں نہیں میرا ضمیر جاگا ہوتا تو میں تو دیکھو نا موسم مری کا سہولیات اسلامباد کی سیون سٹار لائف اور اس کے بعد میں ووٹ دیتا اس کے بعد میں ڈی سیٹ ہوتا اور پھر مجھے گارنٹی بھی ہوتی کہ دوبارہ منتخب بھی ہو جاؤ گی تو اس سے بڑی اور کیا ہے اسد کیسر کہتے ہیں ایک عرب روپے کے قریب اگر مجھے یا آپ مجھے تو آپ کا تو مجھے نہیں پتا میں نہیں لے رہی مجھے ایک عرب مل جانا تو میں دنیا کو ایک طرف سے شروع کروں دوسری طرف ختم کر کے ٹور کر کے آکے تو توبہ تائب ہو کے پر ایم شور آپ لائٹی نوٹ میں کہہ رہے ہیں you don't really mean that کیونکہ سیریس نوٹ یہ کتنی خطرناک معاملات ہیں ایسے ترمیم پاس بھی ہو جائیں تو یہ کالے باطل تو شائع رہیں گے اس کے پر لیکن اب آتے ہیں سوائے ترمیم کے اوپر اب جو لگ رہا ہے سلوشن کے ٹاپ موس میسے چیف جسٹس بن جائیں سو کیا مائنس ٹو کی طرف جا رہے ہیں کازی فائزی صاحب بھی جا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہونے ہی نہیں چاہیے آپ یہ ذنوں میں رکھئے گا کہ ہمارا آئین اور آئین کا ابتدائیہ وہ ان کو پڑھ کے سنانا چاہیے کہ اس میں ہے ازاد عدلیہ کا یعنی کہ ازاد عدلیہ ہونی چاہیے کوئی ایسی جو وزیراعظم سیول جاج نہیں لگا سکتا وہ وزیراعظم چیف جسٹس کیسے لگائے گا اور اگر سپریم جوڈیشل کانسل میں حکومتی نمہندے زیادہ ہو جائے گا اگر کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی بن جائے گی وہ جاج لگائے گی جاج کی منیٹرنگ کرے گی چیف جسٹس لگائے گی تو پھر میرا خیال سے ادھر میمبر بنا دیں ان کو پارلیمنٹ والوں کو بٹھا دیں سبین کورٹ میں آپ سوچئے کہ اگر کوئی ایک آئینی طرح میم ہو اور آئندہ سے ہو کہ تین نام بھیجوائے جائیں گے چیف جسٹس کو جن میں وہ ایک وزیراعظم بنائیں گے تو کیسا لگے گا ان کو تین نام بھیجواؤ پارلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ پتہ اس کے دو وجہ ہیں نہیں ہونا چاہیے یہ اگر ہو گیا تو تحریک چلے گی یہ نہیں چلے گا اس کی وجہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ساری عمر ایک چیف جسٹس اب تو ہمیں اگلے دس سال کا پتہ ہے نا کون چیف جسٹس ہے پتہ ہی رولے ہی ختم ہو جاتا ہے اگلے بنے اگلا بنے یہ جتنی لابنگ ہوگی آپ بتائیں کہ جو تین ہوں گے ان تین میں سے جو ایک بنے گا وہ کس طرح ہوگا ازاد اور وہ عدلیہ ازاد کیسے ہوگی تو سینئر موسٹ کو چیف جسٹس ہونا چاہیے اور اگر تین میں بنے جائے گا تو یہ ازاد عدلیہ پر خود کو شملہ ہوگا اور سپریم کورٹ پر خود کو شملہ ہوگا اور پھر وہی ہوگا من پسند جاج لاؤ من پسند فیصلے لو لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی ہے ہم نے پوچھا بھی حکومت کے ریپرزینٹیٹر سے وہ کہہ رہی ہے ابھی تک کلیریٹی نہیں ہے کہ جسٹس موسولی شاہ چیف جسٹس بنیں گے گورنمنٹ اس ناٹ ریڈی نہیں یہ ابھی تک نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہوا اسی لئے نہیں ہوا اسی وجہ سے نہیں ہوا اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم نے بنانا نہیں ان کو ہو سکتا ہے جسٹس جو سنی جا رہی ہے یہ باتیں ہو سکتا ہے کال نوٹیفکیشن ہو جائے لیکن جو سنی جا رہی ہے اس وقت تک وہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نہ بنیں چھیک تو تیسرے جسٹس یایہ افریدی ہیں غالباً سینی آرٹی میں تو پھر جسٹس یایہ افریدی بنیں گے